تو کیسے ہیں آپ لوگ شارک، ایلیفنٹ اور شیر کو اس پلانیٹ ارتھ کا سب سے ہترناک جانور مانا جاتا ہے لیکن یہ دنیا بہت ہی بڑی ہے اور اس دنیا کے جنگل بھی بہت زیادہ بڑے ہیں اس دنیا میں ہزاروں قسم کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں آرام سے آ سکتے ہیں اور کئی تو اتنے چھوٹے ہیں جو کہ صرف آپ کی انگلی کے برابر ہوتے ہیں دوست اگر آپ کو جانوروں سے پیار ہے تو آپ نے کبھی نہ کبھی ہر گوشت کو اپنے گھر میں ضرور پالا ہوگا لیکن دوستو یہ وہ والا ریبٹ نہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ریبٹ ہے براؤن کلر کے اس ریبٹ کو پہلی دفعہ دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک ٹوئے ہے دوستو ویسے تو ریبٹ اپنے لمبے کانوں کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن ان پیگمی ریبٹ کے نہ تو کان بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان پیگمی ریبٹ کا سائز زیادہ سے زیادہ چار سے لے کر چھ انچ تک ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آرام سے آ سکتا ہے ان پیگمی ریبٹ کو امریکہ کا سب سے چھوٹا ریبٹ مانا جاتا ہے نمبر ٹو پیگمی مارسو مینٹ فاؤتھ امریکہ کے امازون جنگل میں پائے جانے والے اس بندر کو فنگر منکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے بندروں کے مقابلے میں دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے دوستو آپ کو جان کر یہ بہت ہیرانی ہوگی یہ سائز میں اتنے چھوٹے ہوتے یہ آپ کی شرٹ جوتے اور آپ کی پینٹ میں بھی گوز سکتے ہیں ویسے تو یہ بندر درہت کے سب سے اونچے والے حصے میں چھپ کر رہتے ہیں لیکن اگر ان کو پیٹ کے طور پر رکھا جائے تو انہیں انسانوں کے ساتھ دوستی کرنا کافی پسند ہوتا ہے دوستو ان بندروں کا سائز زیادہ سے زیادہ تین سے پانچ انچ تک ہوتا ہے نمبر تھری پیڈو پورائینی اماو اینیسس دوستو اپنے گرمی میں اپنے گارد کے ارد گرد کیلوں کو کھاتے ہوئے ان مینڈگوں کو تو دیکھا ہوگا لیکن یہ جو مینڈگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈگ اس دنیا کے سب سے چھوٹے مینڈگ کو سب سے پہلے دو ہزار نو میں دیکھا گیا تھا دوستو یہ سائز میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی انگلی کے ناحن پر بھی بٹھا سکتے ہیں اس مینڈگ کو پہلی بار دیکھنے میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کسی بڑے فراغ کا بچہ ہے لیکن آپ لوگ گلت ہوں گے کیونکہ یہ مینڈگ کی سب سے چھوٹی سپیشی ہے اس مینڈگ کا زیادہ سے زیادہ سائز 7.7 ملی میٹر ہوتا ہے چوہے جیسے دکھنے والے اس جانور کو عام طور پر چچندر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا چوہے ہمارے گھر کے اندر گس کر میٹھی چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہ چوہے جیسا دکھنے والا جانور چوہے سے بلکل الگ ہے کیونکہ یہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتا بلکہ یہ زمین کے اندر چھپ کر کیڑے مکورو کا شکار کرتا ہے کیڑے مکورو میں اس کا سب سے پسندی تا کھانا کینچوے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں لگے ہوئے تیز ناہنوں کے ساتھ زمین کے اندر کھدائی کر کے کینچوے نکال کر کھاتا ہے دوستو یہ جانور دنیا کے سات کانٹینٹ میں سے پانچ میں پایا جاتا ہے پوری دنیا میں اس جانور کوئی لگ وقت تین سو سے زیادہ قسمیں ہیں نمبر فائی ورڈ سمال ایس ٹرٹل دوستو کچھوے کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی کئی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں اور آپ نے کچھوے کو بہت بار اینمل پلانیٹ اور ڈسکوری چینل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا لیکن دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے کچھوے کے ساتھ ملانے جا رہا ہوں دوستو ساؤتھ افریقہ میں پائے جانے والے اس ٹرٹل کو دنیا کے سب سے چھوٹی ٹرٹل کی سپیشی مانی جاتی ہے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی کیوٹ بھی ہیں اس کی لوگ انہیں پیٹ کے طور پر رکھنا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ ان ٹرٹلز کو چائنہ میں پیٹ رکھا جاتا ہے ان ٹرٹلز کی باڈی کے اوپر الگ الگ طرح کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے اور بچے انہیں بڑے شوک سے ہریدتے ہیں دوستو یہ سائز میں تنے چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان کو آسانی سے اپنی دو سے تین انگلیوں میں پکر سکتے ہیں نمبر سیکس دا بی ہمینگ برڈ آسٹریج اور مور جیسے پرندو کو دیکھ کر یہ قبول کرنا مشکل ہے کہ کوئی پرندہ آپ کی انگلی کے برابر بھی ہو سکتا ہے یا کسی پرندے کا شاید کی مکھی جتنا بھی سائز ہو سکتا ہے لیکن جب آپ اس بی ہمینگ برڈ کو دیکھیں گے تو آپ یقین کرنے میں مجبور ہو جائیں گے دوستو یہ ہے دنیا کی سب سے چھوٹی چھوٹی یادہ بی ہمینگ برڈ چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے یہ شکاری پرندو سے آسانی سے بچ جاتے ہیں یہ بھی ہمینگ برڈ آپ کو عام طور پر پھولوں والے باغوں میں آسانی سے دیکھ جائے گی نمبر سیمن دا سلینڈر بلائنڈ سنیک دوستو دنیا میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان سب کا حساب رکھنا لگ بگ ناملکن ہے اگر ہم صرف سامپو کی بات کریں تو دنیا میں سامپو کی ہزاروں قسمیں ہیں آج کی سیڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے سامپو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے انڈیا پاکستان کے گروں میں آسانی سے دکھائی دے جاتے ہیں اور ہم انہیں زہریلا سمجھ کر یا ان سے دور باغ جاتے ہیں اور یا انہیں مار دیتے ہیں یہ بلائنڈ سنیک دنیا کا سب سے چھوٹا سامپ ہے جو کہ بلکل کچھوے کی طرح دکھتا ہے لیکن جہاں پر کچھوے مٹی کے اندر رہ رہ کر کافی صفت ہو جاتا ہے یہ کافی پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے اس چار سے پانچ انچ لمبے سامپ کو بلائنڈ سنیک اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ایک کمال کی بات آپ کو بتاتا چلو اس سامپ میں بلکل بھی زہر نہیں پایا جاتا اس کے دانت بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر یہ انسان کو کٹے تو انسان کی سکن کے اندر نہیں گز سکتے یہ سامپ اپنی ڈائیٹ میں چھوٹے چھوٹے کیرے اور ان کے انڈو کو کھانا پسند کرتے ہیں دوست اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو فار واشنگ